اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹیوڈیو سے میں ہوں عزمہ آریف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ڈینٹل کلینک میں دہشتگردی کا مرکر سے ملزم گریفتار کر لیا گیا ہے وزیر اطلاع سن کہتے ہیں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گریفتار کیا ہے نشتر اسپتال ملتان کی چھت سے درجنوں مسک شدہ لاشے برامت چھت پر لوارس لاشوں کی نشاندہی مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی جس کے بعد اسپتال میں شدید خوف و حراس پھیل گیا تھائیلنڈ کے ایک سو تیس رکنی وفت کا تخت پاہی میں بودھ مت کے تاریخی مقامات کا دورہ تخت پاہی میں قائم بودھ مت کا مذہبی مقام دنیا کے سب سے قدیم خانقاؤں میں سے ایک ہے وفت نے مذہبی رسومات بھی ادا کی پاکستان نے سہفری کی سیریز کے فائنل میں نیوزیلینڈ کو شکست دے دی محمد نواز نے جارہانہ بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے 38 رن بنائے محمد نیوزیلینڈی نہ Libr Signal اہم وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن نے کہا ہے کہ غریفتار ملزم کا 타لخ سن ریولوشنیری آرمی سے ہے ملزم دے شدگرد اسکر اور شفیق سے رابطے میں تھا پاکستان کوแسان ٹارگٹ سمجھ کر وردادے کرنے والوں کی لیے یہ گریفتاری بڑا پیغام ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اطلاع سندھ اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور حساس اداروں کے مشترکہ آپریشن میں صدر کے ڈینٹل کلینک میں دہشتگردی کے واقعے کی گریفتار مرکزی ملزم کو شواہد کے ساتھ گریفتار کیا گیا ہے جس نے اعتراف بھی کیا ہے سی ٹیڈی کے افسران کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ صدر کراچی میں واقعہ ڈینٹل کلینک میں دہری شہریت کے حامل شخص کو قتل کیا گیا تھا جبکہ میاں بیوی زخن ہوئے تھے شرجیل میمن نے بتایا کہ سی ٹیڈی اور حساس اداروں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گریفتار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ سو سے زائد کیمرو کی مدد لی گئی گریفتار ملزم وقار خوش کو واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور اسلحے سمیت گریفتار کیا گیا وزیر اطلاع سن نے بتایا کہ گریفتار ملزم کا تعلق سن ریولوشنری آرمی سے ہے ملزم دہشتگرد اسخر خاص خیلی اور شفیق سے راپنے میں تھا ان دنوں دہشتگردوں کی گریفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کو آسان ٹارگٹ سمجھ کر وارداتیں کرنے والوں کے لیے یہ گریفتاری بڑا پیغام ہے شرجیل میمن نے مزید بتایا کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے مقتول ڈاکٹر سے ان لوگوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی وزیر اطلاع سن اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف دہشتگردی پھیلانے کے لیے یہ حملہ کیا گیا تھا جس کے ذریعے شہر میں خوف پھیلانا ان کا مقصد تھا لاشے برامت ہونے کے دلخراش واقعے پر ترجمان نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر سجاد مسود نے بیان جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی لاشوں کے معاملے پر ذمہ داروں کے خلاف بھرپور کاروائی عمل میں لائی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملتان کے نشتر اسپتار میں لاوارس لاشوں کو چھت پر پھینکنے اور بے حرمتی کرنے کا افسوسناف واقعہ رونما ہوا ہے جس میں ملتان میں واقعے نشتر اسپتار کے مردہ خانے کی چھت پر درجنوں لاوارس لاشیں نظر آ رہی ہیں جو انتہائی خراف حالت میں ہیں چھت پر لاوارس لاشوں کی نشاندہی مشہیر وزیرالہ پنجاب چودی زمان گجر نے کی تھی جس کے بعد اسپتار میں شدید حوف و حراس پھیل گیا تھا ترجمان نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر سجاد مسود نے کہا کہ جو لاشیں چھت پر کھلے آسمان تلے موجود تھیں انہی کے حوالے سے ہانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے ترجمان نشتر میڈیکل یونیورسٹی نے درجنوں لاشیں ملنے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نشتر اسپتار کی چھت پر لاوارس لاشوں کی تعداد چار تھی اور بتایا کہ قدرتی طور پر خوش کی گئی لاشیں طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہوتی ہیں خیال رہے کہ چھت سے لاشیں ملنے کے دل خراش واقع پر سوشل میڈیا پر یہ افواہیں بھی سرگرم تھی کہ لاشوں کو گدوں اور چیروں کے دکھانے کے لیے چھت پر رکھا گیا تھا واقع کی اطلاع ملنے پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری جنوبی پنجاب ساقیب زفر نے نشتر اسپتار کی چھت پر لاوارس لاشیں پھینکنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے تخت باہی کا دورہ کرنے والے تھائی لینڈ کے وفت کے ارکان نے کہا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک اہم ملک ہے یہاں ہر سال مختلف مذاہب کے لوگوں سے مذہبی رسومات کے حوالے سے یہاں آتے ہیں یہ اس بات کی اکاسی ہے کہ پاکستان میں مذہبی رواداری کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں فائلینڈ کے ایک سو تیس رکنی وقت نے تخت باہی میں قائم بودمت کی تاریخی اور مذہبی مقامات کا دورہ کیا تخت باہی میں قائم بودمت کا مذہبی مقام دنیا کے سب سے بڑے قدیم خان کا ہم اسے ایک ہے تخت باہی اور سوات دونوں بودمت کے مقامات کی وجہ سے مشہور ہیں ایک دوسرے سے قریب ہونے کی وجہ سے زائرین کثیر تعداد میں دونوں مقامات کا دورہ کرتے ہیں وقت نے تخت باہی میں قائم بودمت کے مختلف مذہبی مقامات پر مذہبی رسومات ادا کی وقت کے عرقین نے تخت باہی اور سوات کی عوام کا شکریہ ادا کیا جو ان کے مذہبی مقامات کی اچھی دیکھ بھال کر رہے ہیں وقت کے عرقین نے بودمت کے مذہبی اور تاریخی مقامات کی حفاظت اور انتہائی اچھی دیکھ بھال پر حکومت پاکستان کا شکریہ دا کیا وقت کے عراقی نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک اہم ملک ہے یہاں ہر سال مختلف مذہب کے لوگ آزادی سے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے باہر سے تشریف لاتے ہیں یہ اس بات کی اکانس ہے کہ پاکستان میں مذہبی رواداری کو اہمیت دی جاتی ہے خیال رہے کہ تخت پاہی گندارہ تیزیب کا حصہ تھا جو کے بارے سخیر کی تاریخ میں ابتدائی شہری بستیوں میں سے ایک ہے ورسے کی جگہ پہلی بار اٹھارہ سو چھتیس میں کھدائی کی گئی تھی محمد نواز اور حیدر علی کی جارہانہ بلے باتے کی بدولت شاہینوں نے کیویز کو شکست دے کر سیح ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز میں فتح اپنے نام کر لی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سیح فریقی سیریز کے فائنل میں محمد نواز کی جارہانہ بیٹنگ کی بدولت پاکستان نے نیوزیلینڈ کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی کرائیسٹ چرچ میں کھیلے جا رہے ہیں میرچ میں قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے ٹاؤس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا نیوزیلینڈ نے مقررہ بیس اوورز میں ساتھ وکٹوں کے نقصان پر 163 رنس بنانے میں کامیاب ہوئی کیویز کی جانب سے کپتان کین ویلنسن نے 69، کلین فلپس 29، مارک چیمپن 25، ڈیون کانوائی 14 رنس بنا کر نمائی رہے پاکستانی بالرز نے میچ کے اختتامی لمحات میں شاندار بالنگ کا مظہرہ کیا اور آخری پانچ اوورز میں محس 39 رنس یہ اور چار وکٹیں حاصل کی پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور حارس رعوف نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ شاداب اور نواز نے ایک ایک وکٹ حاصل کی حدف کے تاقب میں پاکستان کا آخواست اچھا نہ رہا کپتان بابا رازم پندرہ محمد رزوان 34 جبکہ شان مسود 19 رنس بنا کر وکٹ گوان بیٹھے تاہم محمد نواز کی مظہمتی اننگز کھیلتے ہوئے بائیس کیندوں پر تین چکوں اور دو چوکوں کی مدد سے 38 رنس بنائے ناجوان بیٹر حیدر علی نے 31 جبکہ افتخار احمد 25 رنس بنا کر نمائی رہے کیوی بولرز کی جانب سے میچل بریسویل نے دو جبکہ اش سودھی ٹیم ساؤتی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک موسیقی